جلسہ ہوا بھادر پورا میں کشن باک پر جلسہ ہوا تو میں نے اس جلسے میں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لائٹر وین میں کانگریز کے بہت بڑھ لیڈر کے بارے میں کہہ دیا تو پورے کانگریزیوں کو اتنی تکلیف ہوئی اتنی تکلیف ہوئی کہ آنے ایسا دکھ رہا تھا کہ ان کو سونا ان کا بیٹھنا ان کا آرام کرنا پورا برباد ہو گیا مانے ایسا ہو سعودی نویسی نے ایسا کہہ دیا یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا مانے یہ کانگریز کے اور یہ جو اپنے آپ کو سیکلر اور لبرل لوگ بولتے ہیں ان کا ایک اصول ہے تم سب کو بولنا گاندی پریبار کو نہیں بولنا اور پھر دوسری طرف یہ سنگ پریبار ہے تم سب کو بولو ہمارے موڈی کو مت بولو یعنی یہ کیا ہے تم لوگ آسمان سے ٹپ کے کیا اگر ہم بولے ہیں تو اتنا اتنا چیخیں مارے ہیں بعض لوگ تو لکھے کہ حسد الدین نویسی صاحب آپ اتنا پڑے ہوئے ہیں اتنا وہ فلاں وہاں سے پڑے یہاں سے پڑے یہ آپ کو زیب نہیں دیتا یہ ایسا بولنا اب کیا میں تمہارے سے پوچھ کے سکپ رائٹنگ پہ بولوں تم جو بولیں گے میں بولوں تم کانگریس پارٹی کے دفتر کے تبلچی ہوگے گاؤ تم کون روک رہا تم کو مگر میری زبان تمہارے سونج کے مطابق نہیں چلے گی کر چلیے میں تو ایک لائٹر وین میں کہا تو کسی کانگریس نے کہا آپ کو زیب نہیں دیتا ارے زیب دیتا نہیں دیتا میری جوتی پر پہلے یہ بتاؤ کہ جمہو میں جو عاصفہ بچی کا ریپ ہوا تھا اس کا قتل ہوا تھا ان خاتلوں کی اور ریپ کرنے والوں کی تائید کرنے والا تمہارے نیتا کے ساتھ چل رہا ہے بتاؤ پھر کیا ہے یہ اس پر کوئی جواب دیں گے آپ تو بلنے نہیں کوئی بھی آ سکتا تھا کوئی بھی آ سکتا ہے تو پھر عاصفہ کیا کیا کرے ہوگے یعنی عاصفہ کا باپ بھی آئے گا اور اس خاتلوں کی تائید کرنے والا ہوئی آئے گا معنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خاتل کی تائید کرنے والوں کو اور ایک آٹھ سال کی بچی کے باپ کو بھی بلائیں گے یہ کونس آپ کا حصول ہے یہ کونسی آپ کا طریقہ ہے کہاں جا رہے آپ مجھے گالی دو فقر نہیں پڑ کچھ نہیں فرق پڑتا میرے کو جتنی گالی دے سکتے دو ڈکشنری میں جتنی گالی ہے کالی کر دو کچھ فرق نہیں پڑے گا مجھے کیونکہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچائی ہے پھر ان کے لیڈر کہتے ہیں کہ ویکی لیگز آپ دیکھئے ویکی لیگز دو ہزار نو میں جو بھی ویکی لیگز آتا اس میں کہا گیا ان کے لیڈر نے کہا کہ بھارت میں ہندوطوہ شدت پسندی کا بہت بڑا چیلنج ہے ارے جب آپ امریکہ کے ایمبیسیڈر کو یہ کہتی ہیں آپ تو سرکار میں تھے نا دس سال آپ کی حکومت تھی آپ نے کیا کیا اس ہندوطوہ کی شدت پسندی کروکنے کے لیے کچھ نہیں کیا آپ نے ارے میں آپ کی کون سی سٹنگ ہے ہم موڈی کے ساتھ بٹا دو میرے کو کون سی سٹنگ ہے جب آپ کب کہا تھا آپ نے ویکی لیگز میں کہا تھا دو ہزار نو میں آپ بین کرنا تھا ان تمام ارگنیزیشن کو آپ نے کچھ نہیں کیا آپ نے اکبر اویسی کو جیل میں دالا آپ نے جگن مہینڈڈی کو جیل میں دالا اور وہ جیل میں تھا تو میرے کو بھیجا ہزارہ جا کے بولو پرنب مکر جی صدر جمہوریہ کا الیکشن لڑ رہے ہیں جگن تمہاری بات سنتا آپ بتاؤ آپ نے کیا کیا آخر آپ کا چکر کیا ہے کون سا آپ ایسی سٹنگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں معلوم معنی عجیب و غریب معاملہ ہے معنی کسی نے اچھا کام کہ اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا ہنے ایک جو بھی کریں گے آپ بتائیے کون سا کام آپ کر رہے ہیں اور آپ ہم پہ اونگ لی جہاں کا الیکشن لڑتے انہوں ان کے لڑنے سے انہوں جیت جاتے ارے کب تک بولیں گے بابو میں مرد نہیں میرا بھائی مرد آپ کبھی دیکھیں کہ آپ میں کتنی کمزوری ہے امتیاز جلیل صاحب مہراشترا سے آتے ہیں میں شکر گزاروں کہ تھکن کے باوجود بھی امتیاز صاحب آج کے جلسے میں شرکت کیے پندرہ سال کانگریس حکومت کی مہراشترا میں پندرہ سال وہاں پہ کانگریس آج کون سے تیسرے نمبر پہ ہے چوتھے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ نمبر فور اب میں بولتا نہیں تو نمبر ٹو ہے بولتے ہم کو لکھ جا رہے ہیں ادھر ملا رہے ہیں نمبر فور ہے آپ نمبر فور ہے اب وہاں پہ امتیاز جل کے پیچھے پڑ گئے اے امتیاز تُو کیا کر رہا ارے کیا کرنا ہمارا کام ہم کریں گے آپ چار نمبر پہ آگئے گجرات میں ہم تیرہ سیٹ لڑے کوئی بھی نہیں جیتے نہیں نہیں وہ حضر آباد سے شیروانی آئی تھی ہم کو پریشان کر دیا ارے تیرہ لڑے باقی سب چھوڑ دیئے لڑو جیتنا تھا نہیں ہر جگہ پر یعنی آپ کے ساتھ جب ہم تھے نائنٹین نائنٹی ایڈ سے جب چندرابابو نائیڈو متحدہ اندرہ پردیش میں بی جے پی کی تائید کیے نائنٹی ایڈ سے لے کر دو ہزار بارہ تک ہم کانگریس کی تائید کرے جب کیا دودھ کے دولے ہوئے تھے تمہارے دولے بھائی تھے ہم دو ہزار نینڈیانوے میں ممتاز خاصہ بہمہلے تھے راست شیکر ایڈی اپوزیشن لیڈر تھے پھر دو ہزار چار میں تلگو دیسم گئی کانگریس آئی سرکار بنی دلی میں دو ہزار چار سے دو ہزار بارہ تک ہم سپورٹ کیے دو ہزار آٹھ میں نیوکلئر ڈیل کی بات آئی منلس سپورٹ کی اچھا حد تو یہ ہے کہ تلیں گے اس وقت آندرہ پردیش کے اسمبلی میں کرن کمار اڈی چیف فنسٹر ان کے قلاف تحریک عدم اعتماد ان کی پارٹی لے کر آئی ان کے پارٹی کے ملے اپوز کرے کون ساتھ دی ہے منلس ساتھ دی ہم چھوڑے دو ہزار بارہ میں کیونکہ ہیڈر آباد میں فساد ہو رہے تھے چاخو مارا جا رہا تھا راتوں میں حالات خراب تھے مگر اب ہم کو بولتے نہیں آپ بی ٹیم فلان ٹیم ارے بھائی ایک بات سن لو میں پورے سیکولر پارٹی سے کہنا چاہ رہا ہوں میں الیکشن ہماری جماعت لڑے گی بھارے میں جائے تمہارا تمہارا جیتو میرے کو کوئی پرواہ نہیں ہے میرے کوئی ایک بات آپ بتا دیجئے جو اپنے آپ کو سیکولر پارٹی کہتے ہیں تمہارا کون سا سیکولر زمیر کو بتاؤ تم آج مسلمان کا نام لینے سے ڈرتے ہو تم اپنے پارٹی کے مسلمانوں کا نام لینے سے ڈرتے ہو اسد الدین ہوئیسی تو دور کی بات تمہارے بازو تمہارے پارٹی کا مسلمان کھڑ رہنے کو تیار نہیں ہے جس نے اپنی زندگی لگا دی تمہاری پارٹی میں مثال کے طور پر بیہار میں لالو کی پارٹی ہے برسوں سے لالو کے ساتھ تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا بیٹا جو امریکہ میں پڑتا ہے وہ واپس آئے گا بیہار کو تو ان کے پارٹی کے سینئر لیڈر نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا کہ بھارت کو واپس متاؤ یہاں پر کوئی مستقبل نہیں ہے بولو ان سے پوچھو کیوں کہا انہوں نے آپ کی پارٹی کی ہے ان سے پوچھو آپ اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی ہے اکیلیش یادو مولائم سنگھ یادو کی سیٹ اپنی پتنی ان کی جیت جاتی ہے بیگم صاحبہ اور کون ہار جاتے آزم خان ہار جاتے یہ کیا ہے بھائی بتائیے کیسے ہار جاتے آزم خان رامپور سے اور آپ جیت جاتے ہیں مہنپوری سے ہم یہ سوال کرتے تو ان کو تکلیف ہو جاتی آخر ون ایٹی سکس سیٹ دو ہزار انیس میں کانگریس اور بی جے پی لڑے کی تی جی تی کانگریس مندلیس تھی نہیں وہاں پہ پندرہ سیٹ پوچھو کانگریسیوں سے جب یہ چپتے سوالات میں کرتا ہوں تو بولتا ہے نہیں تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے میں ایک علادین کا چراغ ہوں جن ہوں تمہارے پچھے آنے کو وہ تمہارا جن تم کو ہر آ رہا میں جن بولا تو اس پیٹی تکلیف ہوئی ان کو اور جن بولے جن بولے کیا بولوں اس کو کیا بولوں بتاؤ آپ میں کیوں بولے رہے میں لائٹر وین میں بولا تم اتنا اس کو میں نے پورے سوشل میڈیا پہ میری تخریر کو اتنا چلائے کہ جو لوگ نہیں دیکھے تو وہ بھی دیکھ لئے ماشاءاللہ ان سے بڑا اخل مند کوئی نہیں ہو سکتا یاد رکھئے میں نے جو کام آپ کا دوست نہیں کرتا یہ دشمن کر دیتے ہیں ماشاءاللہ سے میں نے ہر جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں اب آپ ان سے پوچھے جا کر یا سیکولر پاکی سے بھئے آپ مسلمان کا نام کیوں نہیں لینا چاہتے تو بولیں گے بی جے پی سے لڑنا ہے اچھا بی جے پی سے لڑیے کون نہیں لڑو وہ آپ کو لڑیے لنگوٹ کسی ہے لڑیے ہم بھی لڑ رہے ہیں نہیں مگر اگر ہم مسلمان کا نام لیں گے تو بی جے پی کو فائدہ ہو جاتا اچھا کیسے فائدہ ہوتا بھائی بتاؤ کیسے فائدہ ہوتا بتاؤ ہم بھی تو جاننا چاہ رہے کیسے فائدہ ہوتا ہمارا اوٹ تو چاہیے مسلمانوں کا آپ کو مگر ہمارے ساتھ ٹھیرانے کے لیے ہم آپ کے لائق نہیں ہیں اوٹ تو چاہیے مگر عزت نہیں دیں گے اوٹ تو چاہیے مگر محب زبان سے نہیں بولیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں نہیں در ہے مجھے کو فائدہ ہو جائیں گا اور خود کانگریس کے بہت بڑے لیڈر جو ملک کے ڈیفنس منسٹر تھے انتنی نے کہا حالیہ دنوں میں کہ اب ہم زیادہ مسلمانوں کی تائید میں نہیں بولنا چاہیے اس کی وجہ سے ہمارے ہماری وجہ سے ہارے آپ تو بول دو کہ بھارت کے مسلمانوں کا اوٹ نہیں چاہیے ہم کو بولو نا آپ کیوں نہیں بولتے آپ کا لیڈر انتنی ایک بات کہتا ہے اب ہم اس طرح کا رویہ نہیں رکھ سکتے تو کون سا رویہ رکھیں گے آپ کون سا رویہ رکھیں گے آپ بتاؤ یہی تو جھگڑا ہے میرا یہی تو ہماری کوشش ہے کہ بھارت کی جمہوریت شراکتداری کی جمہوریت ہے یہ ون وی ٹریفک کی جمہوریت نہیں ہے ارے جب ہر ذات اور برادری کے لوگوں کوئی ان کا لیڈر ان کا جیت کر آتا ہے بھارت کی پارلیمنٹ میں ہر چھوٹی چھوٹی برادری کا ان کا نیتہ پارلیمنٹ نظر آتا ہے کس کا نظر نہیں آتا مسلمانوں کا نہیں آتا بتاؤ کتنے ایمپی بھارت کی پارلیمنٹ میں چار یا پانچ فیصد دوسرے جو برادری ہیں ان کی آبادی کے بخریب خریب بنابر سب مہا پر نظر آتے آپ کو اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو آپ کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے نہیں ہے کیوں بات کر رہے تم یہ وقت نہیں ہے یہ دور نہیں ہے ابھی یہ بات نہیں کریں گے بہت میں کریں گے کب کریں گے نہیں پہلے موڈی کو دیکھنا ہے اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ موڈی سے مقابلہ اگر کرنا ہے تو اندھیرے کا مقابلہ اندھیرے سے نہیں ہوتا ظلم کا مقابلہ ظلم سے نہیں ہوتا جبر کا مقابلہ جبر سے نہیں ہوتا جہالت کا مقابلہ جہالت سے نہیں ہوتا اندھیرہ کا مقابلہ چراغ سے ہوتا ہے خوف کا مقابلہ امید سے ہوتا ہے در کا مقابلہ ہمت سے ہوتا ہے اور پی جے پی سے مقابلہ آئیڈیالوجی پر ہونا چاہئیے مگر یہ لوگ نہیں مانتے کئی مرتبہ جب پلین یہ ائرپورٹ پہ میں بیٹھتا ہوں تو میرے سامنے آکے ہیں کیسے ہیں اچھے ہیں اوہ ایسی جی میں سمجھ جاتا ہوں ان کی زبان سے بیٹھو کیا چل رہا ہے نہیں کچھ نہیں چل رہا ہے نہیں کیا چل رہا ہے ہمارا ہی نامی چل رہا ہے اور جگہ پہ یہ کیا بات ہے یہی بات ہے بولنا کیا چاہ رہے بولو نا کیا چل رہا ہے تو بولو نہیں آپ کی ذہن میں کیا چل رہا ہے میرے ذہن میں اخلاق چل رہا ہے میرے ذہن میں پیلو خان چل رہا ہے میرے ذہن میں میرے گھروں کے بلڈوزروں سے توننا چل رہا ہے میرے ذہن میں میرے نوجوانوں کو یو اے پی اے میں لگا کر جیل میں ڈال کر دو دو سال سڑایا جا رہا ہے وہ چل رہا ہے میرے ذہن میں میرے مسجدوں کو ٹارگٹ بنانے کوشش کی جاری ہے وہ چل رہا ہے میرے ذہن میں سیاسی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس وہ چل رہا ہے میرے ذہن میں نوجوانوں کے خواب کو کیسا پورا کیا جائے وہ چل رہا ہے تو پلٹ کے بولتے خالی یہ اتنا ہی سوچتے آپ اپنے لیے میں نا آپ کیوں نہیں سوچتے آپ تو اپنی ذات کے بارے میں سوچتے میں بلا بتاؤ آپ کونسی برادری سے ہیں یہ کیا پوچھ رہا ہے بولو کونسی برادری سے میں تو کہہ رہا ہوں میں ہوں جو بھی ہوں ہم یہ ہیں میں بلا آپ کے یہ 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 پورے ملک میں آپ کے ہیں میں بلا میرا کہاں ہیں بتاؤ بلے یہ تیرا اور میرا کیا ہے ملا تمہارا ہوگا تو تمہارا اور میرا ہوگا تو میرا کچھ نہیں انہوں کو یہ بات پسند نہیں ہے یاد رکھو میری اس بات کو آپ کہ بھارت کا مسلمان کی کوئی سیاسی لیڈرشپ بنے میں کھل کے کہہ رہا ہوں آپ سے میں کبھی اس دنیا سے جاؤں گا ایک نہ ایک دن مگر تم یاد رکھنا میری اس بات کو جہاں تک اللہ میری آواز کو پہنچائے گا کوئی سیاسی پارٹی نہیں چاہتی کہ بھارت کے مسلمانوں کی دلیتوں کی عادی واسٹوں کی ایک سیاسی قیادت بنے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ان کے غلامی کریں یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ان کے لیے کالین بچھائیں دری بچھائیں زندہ بات کے نعرے لگائیں اور یہ نیتا کے لیے خوالی کا پرگرام کریں مشاہرے کا پرگرام کر دیں عید کے دن آئے تو وہ نے سر ذرا آجائیے ناشیر خورمہ کھانے کے لیے یہیں چاہتے ہیں مندلس کیا چاہتی ہے امتیاز جلیل کیا چاہتا ہے عصد الدین ویسی ممتاز کان احمد پاشا قادری بالالا جعفر حسین میراد ریاض الافندی مندلس کا ہر عدمی کیا چاہتا ہے کہ اگر تم وہاں بیٹھے ہو تو میں بھی وہاں تک پہنچنا چاہوں گا تم اگر آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچ رہے تو میں زمین پر نہیں بیٹھوں گا میرے بھی قاب ہیں تم اگر کرسی پر بیٹھے ہو تو میں بھی تمہارے سامنے کرسی پر بیٹھ کر اپنے مقدر کے فیصلے کرنا چاہوں گا ستر سال سے تم ہم کو دھوکا دی ہمارا اور کیلئے تم نے ہمارے لئے کیا 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 زلط رسوائی بربادی مسجد کی شہادت ماب لنچنگ لب جہاد یہی تو ملا ہم کو یہ جھگڑا ہے میرے عزیز دوستو یہ جد جہہت ہے منلس اتحاد اور مسلمین کی ان کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ نہیں آپ نہیں بات کرنا آپ لکھ لو میری اس بات کو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ایک آزاد آپ کی خیادت پیدا ہو جائے مسلمانوں کی دلیتوں کی عادی واسعوں کی بلکہ ہمارے جو ہندو بھائی غریب ہیں ان کی بھی لیڈرشپ کو برداشت نہیں کرتے یہ سب کے سب آل آزاد کے لوگ یہ بولیں گے نہیں نہیں ہم بڑے ہیں تم چھوٹے ہو میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ لوگ اگر بی جے پی سے آر ایسے سے مقابلہ کرنا چاہیں گے تو ایسا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ آپ کو مسلمانوں کا اگر ساتھ دینا ہے ساتھ لینا ہے تو آپ یہ سوچ کر مت چلیے انہیں کہاں جائیں گا ہم کوئی اور ڈالیں گا نہیں ہم کوئی اور ڈالنے کی بات یہ غرور اور تکبر کی بات ہے اگر آپ کو میرا اور چاہیے تو پھر آپ کو بات کرنا پڑے گا میری تکلیف کے بارے میں میرے انصاف کے بارے میں بات کرنا پڑے گا جب آپ بیگر ابنائے وطن کی بات کرتے ہیں تو ہم کو کیوں دور کیا جاتا ہے اس سے کیوں ہم کو دور کیا جاتا ہے اس سے میرے عزیز دوستو اور مزرگو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں آیا کہ بی بی سی کا ایک انٹرویو ایک پروگرام ہے جو گجرات کے فسادات کے اوپر بی بی سی نے وہ ان کا انٹرویو ہے اس وقت کے گجرات کے مکھے منتری وزیر اعلیٰ جو اب دیش کے وزیر اعظم اور پدھان منتری ہیں تو موڈی سرکار نے اس بی بی سی کے انٹرویو کو انگریزوں کے بناہ ہوئے خانون کے تحت انڈیا میں بھارت میں یوٹیوب پر ٹویٹر پر اس کو بین لگا دیا اس کو بین لگا دیا چلیے اب ہم وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں گجرات میں آپ نہیں تھے مکھے منتری نہیں تھے موڈی نہیں تھے کوئی آیا تھا مارس سے سیٹن سے آیا تھا کوئی پلانٹس آیا ہوگا ہم آپ نہیں تھے آکے مارکے چلا گیا بلخزبانوں کا ریپ آپ کی سرکار نہیں تھی کوئی اور تھا اور پھر وہاں پر وہ جو کانگریز کے ایکس ایم پی ہیں راجہ سوا کے جن کی جسم کے چھے ٹکڑے کر کے ان کو جلا دیا گیا جس کے پاس کانگریز کا ایک نیتہ جا کر نہیں ملا ان کو بھی نہیں مارے وہ آسمان سے لوگ آئے تھے آکے سپیس شیپ میں بیٹھ کے راکٹ میں چلے گئے آپ کی ذمہ آپ نہیں تھے آپ آپ تھے ہی نہیں مرنے والے جو بھی تھے انہوں ایسا سپیس سے آئے اترے ٹک 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 کام کرے بیٹھے نکل گئے آپ نہیں تھے چلیے مان لی آپ نہیں تھے اور آپ نے بی جے پی نے اس کا وہ پروگرام کو بین کر دیا بین کرا نا پڑھے نا نیوز آپ لوگ ہیں پڑھتے نا بی بی سی کر بولے نہیں نہیں دکھانا مرنے در موڑی کے بارے میں دکھا رہے آپ غلط ہے ہم اجازت نہیں جائیں گے ہم اس کو بین لگا دیے میں وزیراعظم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اور بی جے پی کے نیتاؤں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں چلیے گجرات میں آپ نے بی بی سی کا انٹریو بند کر دیا مہاتمہ گاندی کے خاتل گوٹسے کے بارے میں نریندر موڑی کی رائے کیا ہے گوٹسے کے بارے میں کیا راہ ہے بتائیے ہم کو خاتل ہیں آپ گاندی کا مانتے نہ آپ لوگ یہ آپ بھی اترا ڈاؤٹ میں آگئے مانتے نہ انہوں گاندی کو گولی مارے کب مارے تیس جنوری کو اب آ رہی تیس جنوری وہ کانگریس کے نیتا بولے چھبیس جنوری کو مارے جیے کتے کیا بات ہے پیارے ہم سمجھ رہے تھے کسی اور کے کان میں پھول ہے نہیں معلوم نہیں بولے چھا میں پڑا چھبیس ٹھیک ہو پڑے ہوں گے کیا معلوم برحال تیس جنوری کو گوٹسے نے گاندی کا ختل کیا کیا نا تو بھارت کا سب سے پھلا ٹرریس کون ہوا آزاد ہندوستان کا سب سے ٹرریس کون ہے تو گوٹسے مرداباد بولیں گے نہیں بولیں گے بولیں گے نا اب گوٹسے کے اوپر پکچر بن رہی گوٹسے کے اوپر پکچر بن رہی کیا بھارت کے پردان منتری گاندی کے خاتل کی پکچر کو بین کریں گے یا جنتا کو بولیں گے جا کے دیکھو پکچر بن رہی گوٹسے کے اوپر نا تھو رام گوٹسے کے اوپر پکچر بن رہی ہے اور اس میں یہ میں خود دیکھا ہوں آنے سے پہلے انہوں بول رہے کہ گوٹسے گاندی کو کیوں مارا تو بھارت کے پدان منتری وزیراعظم اور بی جے پی سے ہم پوچھ رہے کہ آپ کے بارے میں بی بی سی کچھ دکھایا تو بڑی تکلیف لگی مرچی لگی بین اور گاندی کو مارنے والے کا پکچر بھارت میں ریلیز ہوگا یا بین ہوگا ہم پوچھنا چاہ رہے بی جے پی سے آپ تو بولیں گے انہوں کیا بولیں گے نہیں معلوم نا ٹیپس بھی ماں ہو جائے اچھا آپ میٹنی شو دیکھنے کے قائل نظر آ رہے میرے بہرحال پکچر پر بین کریں گی نہیں کریں گی ہم بی جے پی سے چیلنج کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں آپ گوٹسے کے پکچر پر بین کراؤ چلو نریندر موڈی مہاتمہ گاندی سے بڑے نہیں ہیں کوئی بہا نہیں ہو سکتا گاندی ہم بیٹ کر سے کوئی بہا نہیں ہو سکتا جب گاندی کو مارنے والے کا پکچر بن رہا ہے تو بی جے پی بین لگاؤ نا وہ ایک میں پکچرہ نہیں دیکھتا ہوں مجھے پسند نہیں ہے ٹائم ویسٹ آف ٹائم ہے دو گھنٹے بیٹھ کے دیکھتے اس کو کون دیکھتے جی اب یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں دیکھوا آپ بھڑکاؤ باشن کو کچھ علم لے کے جا رہے ہیں یہاں سے آپ وہ ایک ایک پکچرہ نہیں وہ رنگ کہتے کیا ہے کپڑے کا رنگ بین انہیں وہ چھوڑو گاندی کے قاتل کا پکچر بن رہا ہے کیا بی جے پی آر ایس ایس اس پکچر کو بین کرے گی نہیں کرے گی دوہزار تیرہ میں بندران والا پر ایک پکچر بنے تھی بین لگ گیا تو گوڈسے پر پکچر کیسا بنا رہے ہیں لوگ موڈی کے بارے میں غلط دکھائے تو بین انڈیا میں بین بین اور گاندی کو مارنے والا جو گاندی کو گولی مارا اس پہ کوئی بین بین نہیں کیوں بھائی گوڈسے آپ کا کیا لگتا ہے گوڈسے سے تھی محبت کیوں ہے یہ کب تک زبان پہ گاندی دل میں گوڈسے کی محبت چلے گی گوڈسے پر جو پکچر بن رہی ہے گورنمنٹ آف انڈیا کوئی کلیر کٹ سٹینڈ لے کر کائنا پڑے گا کہ گوڈسے کی پکچر پر بین لگے گا اور کوئی تھیٹر میں ریلیز نہیں ہوگی گوڈسے کی پکچر جب یوٹیوب پر نریندر موڈی کے بارے میں دکھا جاتا گجرات کے بارے میں آپ نہیں تھے ہم تو برنا آسمان سے آئے مارے چلے گئے مگر یوٹیوب پر آپ کے بارے میں کوئی نہیں دکھانا گوڈسے کے بارے میں پکچر بنے گی تو کیسا بھارت بنا رہے ہیں آپ ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں بی جے پی سے اور جی ٹوئنٹی کے دلی میں پوسٹر لگے ہوئے ہنگریزی میں جی ٹوئنٹی ان مدر آف ڈیمکریسی معنی جمہوریت کی ماں کے دیس میں جی ٹوئنٹی ہو رہا ہے اور یوٹیوب پہ بین لگ رہا ہے واہ گاندی کے خاتل کا پکچر بن رہا ہے مگر موڈی کے خلاف کوئی یوٹیوب میں بی وی سی کا پروگرام بین 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 اور گوڑسے کی تاریف میں ڈائن 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 یہ کون سی محبت ہے اچھا آپ جائیں یہ آپ جانتے گوڑسے کون تھا اب آپ سنو اس کا آپریشن کریں گے آج اچھا اور ایک چیز بی جے پی والے بتا دو آر ایس ایس والے یہ گوڑسے اور ساور کرنے کتی محبت تھی گوڑسے اور ساور کرنے بہت محبت تھی بہت بہت محبت تھی سمجھے نہیں سمجھے الگ محبت تھی دیوداس پارو کی محبت تھی رومیو جولیٹ کی محبت تھی تھی نہیں تھی بولو نہیں تھی اوکے آئی ویل ٹیک ایڈ بیک مگر آپ بتاؤ نا اچھا یہ بولو کیا ان کے ایک ایمپی نے گوڑسے کی تاریف نہیں کی نہیں کی تاریف کی ایمپی نے بڑی محبت تھی گوڑسے کو ساور کر کے ساتھ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اب آپ دیکھو ایک کتاب میں پڑھا تھا اس کو آپ بھی پڑھو گوڑسے اپنا جب اس پہ سزا ہوئی تو کوٹ میں اپنا بیان دیا سزا سے پہلے کہ میں کیوں گاندی کو مارا تیس جنوری کو گاندی کے ختل کا دن ہے ہم کو یاد رکھنا ہے گاندی کو ہم بابا خوام کہتے ہیں فادر آف دی نیشن اب گوڑسے نے اپنی تخریر میں کیا کہا تھا اب آپ سنو وہ یہ بولتا ہے کہ گاندی کی تعلیمات سے جو بھارت کو آزادی ملی ہم اس کو کھو دیں گے یہ گوڑسے کی سونچ ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ گاندی جو ہے جو بھوکرتال کرتے تھے اس سے وہ بھوکرتال اس لیے کرتے تھے گاندی کہ اس وقت ہندو اور مسلمانوں میں اتحاد کو مضبوط کیا جائے دلی میں خودبدین بختیار کاکی رحمت اللہ لے کی درگاہ ہے اس درگاہ پر حملہ ہوا تھا تو گاندی خودبدین بختیار کاکی رحمت اللہ لے کی درگاہ پر گئے اور بھوکرتال پر بیٹھے بات میں ہندو سکھ سب مسلمان آکے بولے کہ گاندی اب ہم نہیں لڑیں گے یہ گوڑسے کہتا ہے اور وہ یہ گوڑسے بھی بولتا ہے کہ کہ یہ ہندووں کو ہمارے ہندو بھائیوں کو مسلمانوں کے ظلم سے اگر آزاد کرنا ہے تو گاندی کو ختم کرنا ضروری گاندی کو ختم کیے یہ کتاب میں لکھا why I assassinated گاندی ورنہ کل صبح سے ما شاء اللہ سے شروع ہو جائیں گے ٹی وی پر ہمارے جو دوست بھی ہیں دشمن بھی ہیں وہ اسی کو زیب نہیں دیتا تھا آدھے تو کون ہے زیب زیب نے دنے بات کرنے والا سچائی کو بیان کر رہا ہوں اور اچھا گوڑسے کیا لکھے گوڑسے اس کتاب میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں گوڑسے اپنے ماں باپ کو خط لکھتے ہیں اور خط میں لکھتے ہیں کہ میں گیتا اور مہاباراتہ میں اگزمپل دیتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں گاندی کے خطل کو ہر دہشتگرد ایسی کرتا عسامہ بن لہ دین ہے لشکرِ طیبہ خوران کی آیاتوں کو تو موڑ کر پیش کرتے گوڑسے بھی ایسی کیا مگر بولتے نہیں ہے بولتے نہیں ہے گوڑسے کا یہ اچھا گوڑسے کیا بولا کہ جب میرے کو فانسی دی جائے گی میری استیوں کو میرے راہ کو سندو ریور میں ڈالنا کیونکہ اس سندو ریور میں گاندی کی استیاں نہیں ڈالی گئی تھی اتنی نفرت تھی گوڑسے کو گاندی سے اور وہ بولتا تھا کہ سندو صاف ہے کیونکہ گاندی کی استیاں یا ان کے جو ہڈیاں تھے اس میں نہیں آئی تھی اور پھر گوڑسے نے کیا کہا تھا جب جس دن گوڑسے کو فانسی دی جا رہی تھی تو ناتھو رام اور عابتے ان دونوں کو فانسی ہوئی وہ لوگ کیا نعرہ لگا رہے تھے اکھن بھارت امر رہے اور وندے مہترم کا نعرہ لگا رہے تھے اور پھر وہ ایک ترانہ گئے کیا تھا ترانہ نمستے صدا وٹسلے اب ہم رسس سے پوچھنا چاہ رہے کیا یہ نمستے صدا وٹسلے آپ کے پاس صدا میں جو لکڑیاں پھراتے آپ نوود سال چڑی پہنے آپ پینٹ پہنے کے پھرارے ہیں تو کیا آپ یہ پڑھتے نہیں پڑھتے بولو ہم کو میں کوشٹین کر رہا ہوں بولو آپ اور کوٹ میں بھی کوٹ سے کسی بھی قسم سے شرمندہ نہیں تھا گاندھی کے ختل کے لئے پر کسی بھی قسم سے رچی برابر بھی اس کو کوئی شکوا نہیں تھا کہ اس نے گاندھی کو مارا اور اس نے کہا کہ یہ میری مورل ڈیوٹی تھی مذہبی ڈیوٹی تھی کہ میں نے گاندھی کو مارنا تھا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ ان کی مثال ہے ہم تیس جنوری سے پہلے بھارت کے پدان منطری سے نریندر موڈی سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ گوٹسے پر جو پکچر بنائی جاری آپ بین لگا دو جس خانون کے تحت آپ نے آپ کے بارے میں جو بی بی سی نے بین کیا اس گوٹسے کی پکچر پر بین کوئی تھیٹر میں کوئی پکچر نہیں بننی چاہیے کیا کوئی تیررس کو گلوریفائی کر سکتا ہے کیا کوئی گاندھی کے مارنے والے کو ہیرو بنا کر پیش کریں گے آپ بتائیں آپ یہ بی جے پی خاموش کیوں ہے اس پکچر کے بارے میں تو بولیں گے نہیں فریڈم آف ایکسپریشن ازار حق کی آزادی اگر ازار حق کی آزادی وہاں پر کیوں ختم ہو جاتی سب پہ لے کیا ہو نا اپنے آپ پہ لے کیا ہو نہیں ہوتا میرے عزیز دوستو اور بزرگو پھر ہمارے ملک میں یہاں پر ایک اور چل رہا ہے بھی میں دیکھا ہوں کہ موڈی سرکار سپریم کورٹ ججز کا پائنگمنٹ میں نام بھی جائی تو دو ججز کا نام انہوں ایکسپٹی نہیں کرے کیوں ایکسپٹ نہیں کرے ایک مدرس ہائی کورٹ میں ایک نام بھی جائے کہ ان کو ہائی کورٹ کا ججز بناو تو موڈی سرکاریاں بولتی ان کے نام سے ہم متفق نہیں ہیں اتفاق نہیں کرتے اس لیے کہ اس جس صاحب کو ججز کا سپریم کورٹ نے بھی جایا کہ وہ ان کو ججز بناو تو گورنمنٹ لکھ کے بھی جاتی کہ یہ وہ صاحب ہیں جو فیس بک پر موڈی کے خلاف لکھے اس لیے ہم ان کو جج نہیں بنائیں گے ہم خبول نہیں کرتے ان کو کھانکے چننائی کے مدرس ہائی کورٹ کے اور پھر سپریم کورٹنس کے جواب میں کہا کہ اگر کوئی پرائیم منسٹر کے خلاف کوئی مضمون شیئر کرتا ہے اس کی بنیاد پر آپ اس کو ججز سپسٹر ڈینائی نہیں کر سکتے سپریم کورٹ نے جواب میں کہا انہوں نے پیپر میں میڈیا میں دے دیا اور ایک ایک جج صاحب کو میں نے ایک وکیل کو ہے جو بھی تھا ان کو جج نہیں بنایا بی جے پی نے خبول نہیں کہ کیوں کیونکہ انہوں نے سی ڈبل اے خانون کے خلاف سوشل میڈیا پر لکھا اچھا حیرت کی بات ہی ہے حیرت تو نہیں بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی مہیلہ مورچہ کے ایک لیڈر ہے اور انہوں اپنے ٹویٹر یا جو بھی ہے انہوں اپنے چوکی دار لکھی اپنے نام کے ساتھ اور وہ بی جے پی مہیلہ مورچہ کی ہیں انہوں نے عیسائیوں کے مذہب تبدیلی پر جھوٹ لکھا ان کو جج کے لیے خبول کر لیے موڈی جی ان کو اب آپ بتائیے پھر کیا ہو رہا ہے جوڈی شیری ہمارے ملک میں سنویدھان اور آئین کے لحاظ سے آزاد رہنا چاہیے اب جب آپ اس طرح کے لوگوں کو جج نہیں بننے دے رہے اور ایسے لوگوں کو آپ جج کو بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ خود فیصلہ کر لے عوام فیصلہ کر لے میرا ماننا یہ ہے کہ عدلیہ انصاف کرتا ہے عدلیہ آزاد ہے بھارت کی آئین کے مطابق سٹیوری آف سپریشن آف پاورز میں ایگزیکوٹیو انڈیپنڈنٹ ہے لیجیس لیچر انڈیپنڈنٹ ہے جوڈی شیری انڈیپنڈنٹ مگر یہاں پر دیش کیے بی جی پی کی سرکار کچھ اور کر رہی ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کرنا ٹکا میں الیکشن ہو رہے تو کرنا ٹکا میں بی جی پی کا ایک لیڈر ہے اس کا نام نلین قتیل ہے انہوں کیا بور رہے اے روڈ ڈرینیج پانی کشمت بات کرو خالی لب جہاد لب جہاد کہ لب جہاد ہے انڈور میں ابھی آ رہا تھا مجھے کسی نے بتا مدیہ پدس انڈور میں چوبیس سال کی ایک ہندو بچی نے اپنی بڑے پارٹی میں چند مسلمانوں کو بلایا بجرنگ دل گز گئی وہاں پر نئی 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 مذہب تبدیل ہو رہا یہاں پر اب بڑے پارٹی میں بلائے بچی بالی گئے بچے بالی گئے بائٹ کے بڑے پارٹی کر رہے ہیں نہیں 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 مذہب تبدیل ہو رہا ہے پولی اٹھا کے لے کر گئی ان کو بچی کو بولے بچی بولی میں کمپلینٹ نہیں کرتی ہماری بڑے پارٹی ہے بڑے پارٹی ہے ہنے کیا ہمارے ملک میں ہو رہا ہے گھروں کو توڑ دیا جا رہا ہے بلدوزر لگا کے توڑ دیا جاتا ہے اور پھر یہ بی جے پی کا کرنا ٹکا کا ان کا صدر ایک کہہ رہا ہے اچھا پھر امید شاہ کرنا ٹکا گئے اور جا کر بولے کہ موڈی نے رام مندر بنایا اور بعضوں اگر ٹیپو سلطان کی تاہید کرتے امید شاہ صاحب سنو ٹیپو سلطان کی تاہید کیوں کرتے ہم کیونکہ جب بھارت کی نئی آئین کی کتاب لکھی گئی بابا صاحب امبیت کر نے آئین بنایا نہرو تھے سردار پٹیل تھے کون کون تھے نہرو تھے سردار پٹیل تھے شامہ پسات مکرجی تھے مولا عبو القلم آزاد تھے راجندر پسات تھے ان تمام بڑے بڑے لیڈرز کی موجودگی میں رفی احمد قدوائی تھے ان تمام کی موجودگی میں جب پہلا کونسٹیوشن کی کتاب بنی اس میں ان تمام لوگوں کی فوٹوز ہے رام سیتا کی ہے گرو نانک کی ہے بدہ کی ہے مہاویر کی ہے جانسیر کی رانی کی ہے بادشاہ اگبر کی ہے اور ٹیپو سلطان کی بھی ہے اس میں جنہوں نے ملک کے آئین پر پہلی کتاب پر سائن کیا اس میں ٹیپو کی فوٹو ہے اور ٹیپو کی امتائید کیوں کرتے ٹیپو غدار نہیں تھا ٹیپو وفادار تھا ٹیپو بزدل نہیں تھا ٹیپو بہدر تھا ٹیپو انگریزوں سے غلامی کو خبول نہیں کیا ٹیپو نے انگریزوں کے خلاف جھنڈا اٹھایا کہ اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کراؤں گا اور ٹیپو شہید ہو گیا اپنے ہاتھ میں تلوار تھی ٹیپو کی اور یہ انگریزوں کے جو غلام تھے آج ٹیپو کو گالی دیتے ہیں ٹیپو نے معافی نامہ لکھ کر نہیں دیا تھا انگریزوں کو میں مجھے معاف کر دو ٹیپو نے اے سات خط تو چھوڑو ایک خط ٹیپو نے نہیں لکھا انگریزوں کو آج آپ کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان غدار ہے ارے پھر کون افادار ہے بتاؤ اور پھر یہ سیکولر پاٹیوں کو آپ پوچھو بھئے آپ کو کیا بولنا ہے اس کے اوپر کچھ نہیں بولیں گے نہیں مسلمانوں کا اوٹ تو ہونا مگر بولتے کیوں نہیں ارے نہیں سمجھو ایسی صاحب موڈی کو فائدہ ہوتا ارے موڈی کو فائدہ تمہاری ناہلی سے ہو رہا ہے موڈی کو فائدہ تمہاری صحیح کام کرنے کے طریقے سے نہیں کرنے سے ہو رہا ہے آج چین ہماری زمین پر ایک ہزار سکوئر کلومیٹر پر چھپ کر بیٹھا ہے کھل کر بیٹھا ہے مگر موڈی جیچ کا چھپن انچ کے سینے میں ان کی زبان پر چین نہیں آتا میں چیلنز سے کہہ رہا ہوں کہ ڈیم چاک اور ڈیم سانگ میں چین بیٹھا ہوا ہے چین بیٹھا ہوا ہے اور اسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارے ملک کو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے لڈاک سے ہمارے جو جنور اس سردی کے موسم میں اوپر لے جا کر جنور کو گھانس کھلاتے تھے وہ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ چین آٹھ گاؤں پر خبزہ کر چکا ہے دس کلومیٹر اندر گسا ہوا ہے مگر موڈی جی کی سرکار یوٹیوب کو بین اور چین کو ہائے ہلو کر رہے ہیں ٹریڈ ایم بیلنس ہے چین کے ساتھ اتنا بلا امپورٹ چین سے ہو رہا ہے پھر کون سی محبت ہے یہ یہ کون سا راشتہ واد ہے اب آپ یہ سیکلر پارٹی کو بولو یا بی جے بھی تمہارے پاس کانسی آئی انفرمیشن یہ تمہارے کو کون بولے کیسے تمہارے کو معلوم ہوا ارے کیسے معلوم ہوا بولتا اللہ دماغ دیا پڑے تو سب معلوم ہوتا تم لوگاں ٹیوب لائٹ ہے تھمز اپ ہے تم کو کچھ نہیں معلوم ساتلائٹ کے ایمیجز ہیں بتا رہے ہیں کہ چین گس کے بیٹھ آئی ڈیم چاک اور ڈیب سانگ میں اور وزیراعظم نے کہا تھا دو سال پہلے نہ کوئی گھوسا ہے نہ کوئی گھوسے گا اب آرے فیبرری میں آرے سنا ویلکم پرائیم منسٹر کہیں بھی آ سکتے اب جیسے آئیں گے نا ہم پہ اشارہ کریں گے یہاں پر اناب شناب لوگ بولتے ہیں ہمارے بارے میں اور کیسی آر ان سے ڈرتے ہیں وزیراعظم صاحب نہ کیسی آر ہم سے ڈرتا نہ ہم ان سے ڈرتے نہ آپ سے ڈرتے ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں ہم سچائی کو بیان کر رہے مگر بی جے پی کچھ بھی ہو جاؤ تیلنگانہ جیسا آتے او ایسی کے بارے میں بولو منجلس کے بارے میں بولو ارے کب تک ڈرت دکھائیں گے تیلنگانہ کا ہمارا ہندو بھائی بیک وٹ کلاس کا بھائی دلیت کلاس کا بھائی سب جان چکا ہے کہ منجلس ہندووں کے خلاف نہیں منجلس فرقہ پرستی کے خلاف تھی اور رہے گی انشاءاللہ ہماری لڑائی حقوق کی لڑائی ہے ہماری لڑائی حصے داری کی لڑائی ہے کہ دار السلام میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں کہ تمہارا مذہب کون سا ہے ہر کوئی آتا ہم سے کام کرا کے جاتا ہے ہر کوئی آتا ہم سے کام کرا کے جاتا ہے ہم ایک فون کرتے بات کرتے کام ہو نہ ہو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے مگر کوئی دار السلام کی سیڑھی چھڑکایا تو ہمارا ذمہ داری ہے اقلاقی ذمہ داری ہے کہ یہ ہم پر بھروسہ کرتا ہے ہم پر اعتماد ہے یہاں پر آیا ہے ہم اس کا کام کرنا نہیں کوشش کریں گے مگر بی جے پی کے دفتر میں کیا ہے لف جہاد لف جہاد آنے ہر جگہ آپ دیکھ لو لف جہاد ارے کون سا لف جہاد ہے بھائی اور میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں مسلمانوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں یہ کیا ہے جہاد کے جھگڑے میں بھائی کو مارتے جہاد کے جھگڑے میں بھائی کو مارتے تم کیا لے کے جاتے زمین کو خبر میں وہی زمین جس کا تم حصہ مار رہے ہو حشر کے میدان میں تمہارے گلے میں شولے کا ایک آگ بن کر رہے گی حق مت مارو حقدار کو حق دے دو بھائی بھائن کا ختل کر دیئے کچھ ہوا ہے کی چاخو نکال کے اب پولیس بھی کیا کر رہی نہیں معلوم پولیس کو ان کے خلاف سکت ایکشن لینے کی ضرورت ہے جو آئے دن یہ چاخو تلوار نکال رہے ہیں بلکہ میں کمیشتر اور پولیس سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ایک سپیشل ونگ بنائیے کہ جہاں کہیں بھی جو کوئی چاخو نکال کر کسی کو ڈراتا نہیں ہونا اس کو سزا ملنا کیس تلائے پچھے رہا اس کے ایک تماشا بنا کے رکھ دئیے کچھ ہوا کہاں ارے تو کون ہائے کون رہے بھائی تو ترمچی ہوں گا بالخا ہوں گا کدھر کھا ہوں گا مگر ہر کوئی بناوا انہیں مر جائے ان کو چاخو ماریں گے ان کو یہ کریں گے کیا کیا رسوائی ہے یہ گھر توڑ دیے جا رہے ہیں مدیہ پردیش میں ایک مسلمان بچہ اپنے کلاس میڈ سے بات کیا کالیج کی بچی سے روڈ پہ پیٹے اس کو روڈ پہ مار رہے ہیں روڈ پہ مار رہے ہیں اس کو تم کو نہیں دکھ رہا وہ گھریں توڑے جا رہے ہیں آپ کو نہیں دکھ رہا وہ گل برگا کے ریل ویس سیشن کا رنگ مٹا دیا گیا آپ کو نہیں دکھ رہا کیا تم آفت تمہارے گھر پہ آ کے دستک دے گی جب تم جاگو گے ارے نہیں متحید ہو جاؤ ارے جب آفت تمہارے گھر کے دروازے پر آ جائے گی جب دیر ہو جائے گی یاد رکھو میری اس بات کو میں پورے ملک میں دیکھ رہا ہوں حالات کیا ہیں اور سب سے بڑی وجہ یہ کہ متحید نہیں ہے کوئی اس کو یہ مسلک میں کوئی وہی مسلک میں کوئی ان کے پیچھے کوئی ان کے پیچھے پھر کیا ہوگا دشمن تو آپ کو ایک سمجھ رہا یاد رکھو دشمن تو آپ کو ایک ہی سمجھ رہا ہے اور آپ اپنے آپ کو ایک نہیں سمجھ رہے میں ان کے پیچھے میں ان کے پیچھے ارے وہ تمہارے پیچھے لگا ہے یہ جو ہندو توا کی آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں وہ آپ کی تیزیب کو آپ کی تمدن کو آپ کے وجود کو اس ملک کے سمویدھان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اسی لئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آپ تمام صدب انگزاری شئر کہ مندلس اس کو مضبوط کریے اور پہلے سے زیادہ جب الیکشن ہوں گا پولنگ کریے پولنگ کریے کیوں نہیں کرتے پولنگ ارے یہاں پہ ووٹ ڈالنے کا اختیار آپ کو ہے اچھے بھائے آئے نا میان آٹھ بجے دس بجے کب نکلیں گے میرے بھائی اب پارلیمنٹ کے الیکشن رمضان میں آتا ہو ارے رمضان میں آگیا میان میں شہری کر کے فجر کو گول کر کے سو جاتوں کیسا اور ڈالوں گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو ان حالات کا سامنا ہم کو متحدہ طور پر کرنا ہے یقیناً تیلنگانہ میں بی جے پی کے بڑھتے خدموں کو ہم روکیں گے ارے بی جے پی کے لوگوں کو ہم بولنا چاہ رہے ہیں کہ بات کرے کہ مندلس مندلس مت پکارو تمہاری اولاد کو تم تربیت دو ذرا تمہارے بچوں کو سکھاؤ کسی کو تھپڑ نہیں مارنا انہوں تھپڑ مار رہے ہیں انہوں آکے ہمارے کو مندلس ایسا کری پاتا بستی پاتا بستی میں آکے دیکھ کیا نہیں ہو رہا یہاں پر کیا نہیں ہو رہا یہاں پر نہیں ایسا ایسا کچھ نہیں ہے سکندرہ بھار ریلوے سیشن کو تو بنا دیئے وزیراعظم صاحب نام پلی کا کیا ہوں گا کچی گوڑا ریلوے سیشن کا کیا ہوں گا کچھ تو کریے بے روزگاری آسمانوں کو چھو رہی ہے مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے مگر دیش میں کیا کر دی بیجی پی چھو لگا کے چھوڑ دی لو ہندو مسلم دلو اس کے نام پہ کبھی اس کے نام پہ کبھی گائے کے نام پہ کبھی لف جہاد کے نام پہ میں آج آپ سے کھل کر ہر چیز کو بیان کیا ہوں اگر آپ یہ سمجھ رہیں کہ سیکولر پارٹیز بھارت کے اخلیتوں کو دلیتوں کو آپ کی سیاسی لیڈرشپ کو بھرنے دیں گے نہیں دیں گے درا کے انہوں بھی رکھتے درا کے انہوں بھی رکھنا چاہرے ایک مرتبہ اس در کی زنجیروں کو توڑنا پڑے گا ہم کو ایک مرتبہ ہم کو در کی زنجیروں کو توڑ کر اپنے مخدر کے فیصلے ہم کو خود کرنا پڑے گا مجھے بہت سامنا کرنا پڑتا ان لوگوں کے جملوں کا ان کے تانوں کا ان کی گالیوں کا مگر میں تیار ہوں ان تمام چیزوں کو سننے کے لیے مگر میں ہرگز اس بات کو تیار نہیں ہوں کہ میں تم سے کم تر ہوں میں تمہارے برابر تھا اور رہوں گا انشاءاللہ تم مجھے حقارت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے میں تمہارے دیئے پھیکے وے تکروں پر زندگی نہیں گزاروں گا میں اب میرا حق چاہتا ہوں جس طرح تم عزت کی زندگی گزارتے ہو مجھے بھی عزت کی زندگی گزارنے کا موقع ملنا چاہیے درا کر زندگی نہیں گزار سکتے ہم نوجوانوں آپ کو آگے بندہ ہیں یہ مستقبل کے لائے جو مندلس لڑ رہی ہے آپ کے مستقبل کو اچھا رکھنے کے لائے میں پھر سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس جلسے میں شرکت کیے اس کو کامیاب کیے واخرہ دعوان الحمدللہ رب العالمين